اسلام علیکم آج ہم نے اپنا چپٹر نمبر پائیو پڑھنا ہے جو کہ ہمارا نمبر تھرٹین میکچر ہوگا یہ آج کا ٹھیک ہے تو چپٹر نمبر پائیو میں ہم نے تھرڈ پس واول پڑھنے ہیں فس پریس سب لوگ نے پڑھنے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ نے سیکنڈ پریس پڑھے تھے پھر فس پریس پڑھے تھے اور اب یہ تھرڈ پریس پڑھیں گے بس اس کے پاس ہمارے واول جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اچھا میں کو بتا رہی ہوں کہ تھرڈ پلیس واول کون کون سے ہیں یہ بھی چار ہی ہیں تھرڈ پلیس واولز ہی پہلا ہے لانگ ای ٹھیک ہے لانگ ای کو ہیوی ڈاٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کی اگزمپلز ہیں ایٹ ٹی اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جو ہم نے سیکنڈ پلیس پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے اپنا سٹروک جو ہے وہ سٹروک ڈی لائن رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے اپنا سٹروک ڈی لائن رکھنا ہے اب تھرڈ پلیس واول میں ہم لوگوں نے اپنا سٹروک ڈی لائن رکھنا ہے ٹھیک ہے مطلب ہمارا سٹروک جو ہے وہ لائن سے نیچے ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں تھرڈ پلیس واول ڈی لازٹ فور واول ڈی لائن رکھنا ڈی تھرڈ پلیس کل کہہ رہے ہیں جو لازٹ کے چار واول پلیس میں لکھے جائیں گے تھرڈ پلیس مطلب دی لائن کوئی بھی سٹروک ہوگا ڈی لائن لکھا جائے گا ٹھیک ہے یوں ورین آ تھرڈ پلیس واول comes between two strokes it is put in third place before the second stroke یہ بات بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں in examples when a third place vowel is the first vowel in a word the outline is written in third position that is the first down strokes or up strokes is written through the line پہلی بات تو اس نے یہ کہہ دی ہے کہ جو ہمارا stroke ہوگا وہ third place پہ ہوگا مطلب through the line ہوگا ٹھیک ہے secondly یہ کہا جا رہے کہ جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ long ایک example eat ہے tea ہے اس سے پہلے eat میں وابل سانڈ پہلے آ رہا ہے تو ہم لوگوں نے پہلے اپنا وابل سانڈ لگا دیا ہے پھر t میں بعد میں وہ وابل کے سانڈ آ رہی ہے تھا ہم نے بعد میں اس کا سانڈ لگا دیا ٹھیک ہے اس کی example اور بھی دیکھیں eat tea each see she is fee یہاں تک تو یہ same چل رہی ہیں آگے یہ جو ہے feed deep keep leave اس میں اب اس نے second بات یہ سمجھا ہی ہے کہ when a when a third place vowel comes between two strokes کہ جب ہمارا third place vowel two strokes کے درمیان میں آئے گا جیسے یہ ہے feed ٹھیک ہے اب ہے ہمارے پاس feed feed f کا stroke اس کے بعد long e کی سانڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد d کا stroke اب جے ہم نے یہ والا vowel کا sign لگانا ہوگا یہ ہم نے کہاں پہ لگانا ہوگا ٹھیک ہے دو strokes کے درمیان ہمیں long e کی سانڈ آ رہی ہے long e vowel feed تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں when a third place vowel comes between two strokes it is put in third place between the second stroke اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو لکھیں گے تو ہم اس طرح feed first stroke ہمارا through the line ہوگا پھر d ٹھیک ہے یہ feed ہم نے لکھ لیا لیکن اب ہم لوگ نے vowel place third place پہ لگے گا اور کہاں پہ before the second stroke جو ہمارا second stroke ہے ٹھیک ہے یہ first stroke ہے f کا d stroke second stroke سے پہ پہلے third place پہ لگا ہے یہ first place ہوتی ہے second place ہوتی ہے third place ہوتی ہم نے پڑھا تھا نا ایک stroke کی تین places ہوتی ہیں first second third ٹھیک ہے third place پہ before this stroke ٹھیک ہے ہمارا vowel sign لگے گا آپ دیکھ لیں feed پہ second stroke سے پہلے sign لگا ہے پھر deep ہے d کا stroke p کا stroke p سے پہلے پھر sign لگا ہے اسی طرح keep ہے ٹھیک ہے k stroke p کا stroke ساتھ میں یہ sign لگا ہے یہ کوئی ڈاٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بیش میں ڈاٹ لگا ہے اس کو ڈاٹ نہیں سمجھ آپ نہیں ٹھیک تو اسی طرح کی باقی اگزمپلز بھی ہیں سیکنڈ ہے ہمارے پاس وابل شارٹ آئی جس کو ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہے لائٹ ڈاٹ سے ٹھیک ہے لائٹ ڈاٹ سے ریپریزنٹ کرنا ہے اور اس کی اگزمپلز کیا ہیں جیسے اگزمپلز بیٹ اس لکھنے تو ہم نے ایف کا سٹوک لکھنے تھرڈ پلیس پہ ہم لوگوں نے ایک لائٹ سا ڈاٹ لگا دی بیٹ لکھنے بی کا سٹوک ٹی کا سٹوک سیکنڈ سٹوک سے پہلے ہم لوگوں نے تھرڈ پیس پہ پاس لانگ او لانگ او جس کو ہم لوگ نے ہیوی ڈی سے ریپریزنٹ کرنا ہے اس کی اگزمپلز کیا ہے ٹول ٹھیک اگزمپلز کیا ہے ٹول پول اب جو ہم نے ٹول لکھ ہے یہ پہ شارٹ آئی کی باقی اگزمپلز بھی دی میا ایف بیٹ پی بیگ ساری آپ دیکھ لی جی گ آپ دیکھ لی جی گ ٹھیک ہے میں بھی آپ کو سکر شوٹ لینے کے لیے میں آپ دکھاؤں گی اینڈ پہ پہلے آپ یہ بھی پڑھ لانگ او جیسے کہ شو چو فوڈ مووو یووو ٹول پول کول ٹوت لانگ او کی ساؤنڈ اسی طرح تھرڈ پلیس پہ اپنا ووو سائن لگانا ہے اوکی اسی طرح ہے شارٹ کو شارٹ کو لائٹ ڈیٹ سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اس کی اگزمپل سے شارٹ کو لائٹ ڈیٹ سے ریپیزنٹ کرنا اس کی جیسے بک لک دونوں میں فرق ہے ٹول پول اور یہ بک لک فرق ہے ٹھیک ہے تو یہ فرق آپ لوگوں ذہن پہ رکھنے بی کا سٹروک پھر کی کا سٹروک پھر واؤل سائن لوگ ال کا سٹروک پھر کی کا سٹروک اور واؤل سائن ٹھیک ہے یہاں پہ اور بھی اگزیمپل دی بھی ہیں بک ٹو نوک ووڈ پل پوش سارے اگزیمپل آپ دیکھ لیجئے گا پھر نیچے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ this sound of y at the end of a word is represented by a light dot ٹھیک ہے یہاں پہ میں ساری ساری ہنٹ لک دی کہ اس چپٹر میں ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے ایک تو یہ تھر ساری ہاں سی تھر پلیس واؤل جو چار ہیں یہ ہم نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم لوگ نے اپنا یو والا point یاد رکھنا ہے sound of y sound of y کو یاد رکھنا ہے کہ light dot سے represent بک میں given ہے light dot سے represent کرنا ہے لیکن ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب جیسے ہے آپ لوگ بے شک اس کو heavy dot سے represent کریں یاد dot سے represent کریں دونوں ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے جیسے کہ word baby ہے baby ہے baby جیسے word baby کو ہم نے کیسے لکھنا ہے یہ ہم نے لکھ دیا baby یہاں پہ second place جو ہمیں baby کی آواز آ رہی ہے نا اس کا heavy dot اور پھر third place پہ ہم لوگ نے y کی sound کے لیے یہاں پہ ایک dot لگا دیں ٹھیک اب چاہے وہ heavy dot ہو یا light ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ پڑھنے میں baby ہی آئے گا تو book میں تو لکھا ہو ہے کہ light dot لگانے لیکن آپ لوگ کی مرضی اگر heavy بھی لگائیں گے تو issue نہیں ہو گا ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے اس کے پاس sound of y کے لیے آپ لوگ نے یاد دکھنا ہے کہ heavy یاد ڈاٹ لگانے جب ہمارے پاس end میں آئے گا sound of y at the end of a word اب آپ لوگ انہیں پڑھنا ہے third point وہ یہ کہہ رہے کہ where an outline consists of horizontal strokes کہ جب ہمارے پاس ہماری outline صرف horizontal strokes پہ مشتمل ہوگی horizontal strokes کون سے ہیں وہ ہی والے k g m n ing ng مطلب ing کی sound دیتا تھا نا پڑھا تھا ہم وقت نہیں تو یہ سارے ہمارے پاس horizontal strokes جب یہ outline میں ہمارے پاس horizontal strokes ہوں گے and the first vowel is a third position vowel اور وارڈ میں اگر ہمارے پاس پہلا vowel جو ہے وہ third place vowel آ رہو گا the outline is written on the line ہم لوگوں نے اپنی outline جو ہے on the line لکھ نہیں لکھ لکھ لائم سے نیچے نہیں لکھ لکھ لائم 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 جیسے کہ word ہے key ٹھیک ہے key stroke ہم نے through the line نہیں لکھا on the line لکھا جائے key stroke کو پھر ڈھیک کک پھر دو دفعہ key کی سانڈ آ رہی تھی کو 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 ایکزمپل سے یاد کریں کو سانڈ کی جیسی ہے بک لوگ ان جیسی ہے نا تو مطلب یہ شارٹ او کی ساؤنڈ ہے پھر ہے انک انک بھی دیکھیں ہمارا جو ہے یہ یہ ہاریزنٹل سٹروک پہ مشتمل ہے ٹھیک ہے ہم نے ہم سب ہاریزنٹل سٹروک کی بات کر رہے ہیں انک ان کا سٹروک پھر کے کا سٹروک ساتھ میں واؤل سائن ٹھیک ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جب ہماری آوٹ لائن ہاریزنٹل سٹروک پہ مشتمل ہوگی اور ہمارا فرسٹ واؤل جو ہے وہ تھرڈ پلیس واؤل ہوگا تو ہم نے اپنی آوٹ لائن آن ڈی لائن لکھنی ہوگی اگر یہ بات آپ لوگوں کو پھر بھی سمجھنا آئے تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے وہ اس کے دروہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا وارڈ سیپ پہ ٹھیک ہے اچھا ایک ہم لوگوں نے یہ واؤل سی یاد رکھ لی ہے ایک ساؤنڈ آف وائی یاد رکھ لی ہاریزنٹل سٹروک بھی ہوگی اب ہم لوگوں نے پڑھنا ہے ڈروپ دی واؤل شارٹ آئے بطلب فورت پوائنٹ ہمارا یہ ہے ڈروپ دی شارٹ واؤل آئی ان دی ٹرمینیٹنگ انگ ڈروپ دی واؤل شارٹ واؤل آئی ان دی ٹرمینیٹنگ انگ جب ہمارے پاس وارڈ میں انگ کی ساؤنڈ آئے گی تو ہم لوگوں نے آئی کو اگنور کر دینا ٹھیک ہے آئی کو ہم لوگوں نے اگنور کرنا ہے میکنگ میکنگ میں ہم لوگوں نے صرف ایم کے کی ساؤنڈ اور انگ کی ساؤنڈ یاد رکھ لی ہے ٹیکنگ میں ٹی کے کی اور انگ کی جو ہمارے پاس ہم لوگوں نے شارٹ واؤل آئی جو آئے گا اس کی ساؤنڈ اگنور کرنی ہے میکنگ میکنگ میں ہمارے پاس سیکنڈ پلیس واؤل پر پہلے ہمارے پاس ساؤنڈ آ رہی ہے میں میکنگ تو سیکنڈ پلیس واؤل والا سائن لگانا ہے اس کے بعد سیمپل کے اور انگ کا سٹروک لکھ دینا ہے اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگ یہاں پہ بھی شارٹ آئی کا واؤل سائن لگائیں کہ میکنگ میں ہمیں شارٹ آئی کی ساؤنڈ بھی آ رہی ہے نو صرف آپ لوگ نے سیمپل انگ بلا سٹروک لکھ دینا ٹیک ہے جیسے سیمپل یہاں پہ ٹیک لکھا اگر آپ لوگ اس کو نہیں دیکھیں صرف ان ٹو لائنس کو دیکھیں تو یہ کیا لکھا ہے ٹیک ساتھ میں انگ والا سٹروک لگا دیں ٹیک ہے اسی طرح اگلی اگزمپلز بھی آپ لوگ دیکھی گیا لیوینگ لیوینگ لکنگ اس طرح کی اگزمپلز پھر آگے تو اسی شارٹ فارمز بتا دیئے شارٹ فارمز میں ڈیفرینٹ یہاں پہ میں نے اس پر لکھ چکی آپ لوگوں کے لئے ڈیفرینٹ یا ڈیفرینٹس اس کے لئے شارٹ فارم ہوگی ڈی والا سٹروک ہوگا تھرو دی لائن ٹیک ہے ڈی والا سٹروک ڈی والا سٹروک تھرو دی لائن لگ دینے وش کے لئے یہ اس والا سٹروک تھرو دی لائن لگ دینے ær نے پٹ کے لئے بی والا سٹروک تھرو دی لائن لگ دینے ان کو بہلے کلیے بی والا سٹروک تھرو دی لائن لگ دینے اواف کے لئے اباؤو دی لائن آپ ایک چھوٹی سی ڈیش لگا دیں گے بلکل سیدھی تو اس کا مطلب ہوگا اواف کیاں کے لئے کے والا سٹروک اب ااؤو دی لائن uh اس کے لئے آپ لوگ یہی والی سیدھی ڈیش جو ہے اس کو تھوڑا سا سلانٹیٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اور اب آف دی لائن ہی ٹھیک ہے اور پھر جو آگے دیا ہے ان اور اینی بک میں گیون ہے کہ سیمپل جب این والا سٹروک لگا ہوگا اب آف دی لائن تو اس کا مطلب ہوگا ان یا اینی لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کے لئے سیمپل این والا سٹروک لکھنے اب آف دی لائن اور اینی جب آپ لکھیں گے تو یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگا دیں گے جیسے کہ ساؤنڈ آف وائے کے لئے ہم لوگ نے پڑا تھا نا بی بی کے لئے جیسے لاسٹ پہ ایک سائن تو اسی طرح یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا سائن لگا دینا ہے اگر آپ اس طرح سے بھی لکھیں گے تو غلط نہیں ہوگا لیکن جب آپ اس طرح سے لکھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں آسان ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر آگے بتا دیا ہے شارٹ فارم ڈیری ویٹیوز شارٹ فارم ڈیری ویٹیوز شارٹ فارم ڈیری ویٹیوز بینگ جب ہم لکھ بینگ لکھیں گے تو سیمپل لائن پہ بی کا سٹروک اور انگ کا سٹروک لکھ ہوس해 گے ڈوئنگ کے لیے ڈیہ کا سٹروک اور انگ کا سٹروک ہیوہ abonnЁ کے لیے اب پھر آہا آہا ہیویں گے لیے یوال ویٹیوز شرٹ فرم ڈیس اگر سٹروک ٹھیک ہے تو سرکے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آپ لوگ نے اس کو یاد کرنے سمجھنے اور آپ لوگ کا ہومورک کیا ہے ساتھ آپ نے سکین شاٹ لینے دیکھ سے ایک نیٹ چلیں اب آپ جب سکین شاٹ لے لیں تاکہ آپ لوگ اگزیمپلز کی بھی پریکٹس کر سکیں ٹھیک ہے سکین شاٹ لے لیں اب لوگ کا ہومورک یہ ہے کہ آپ نے تین تین دفعہ ان سب اگزیمپلز کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اور مجھے چیک کروانے ہومورک یہ لی ہے سکین شاٹ اب آپ یہاں سے اس پیچ کا بھی سکین شاٹ لے لیں ان اگزیمپلز کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے پہلے تو سمجھنے اس کے بعد پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ نوٹ بک سے بھی آپ سکین شاٹ لے لیں کہ پہلے آپ لوگوں نے تھارڈ پلیس واول سے یاد کرنے ہیں چار اس کے بعد ایک پوائنٹ تھا ساؤنڈ آف وای کا وہ ذہن میں رکھنے اور ہاریزنٹل سٹروک کے بارے میں ایک بات بتائی گئی تھی وہ یاد میں رکھنی ہے پھر ڈراب دی واول آئی اس کے بارے میں ایک بات بتائی تھی وہ یاد رکھنی ہے یہ میں نے صرف ہنڈس کے طور پر لکھتی ہے ٹھیک ہے سکین شاٹ لے یہاں سے اس پیچ کا بھی سکین شاٹ لے لیں آپ ہو گیا آپ لوگوں نے اس کی پیکٹس کرنی ہے اور مجھے چیک کروانے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے لیکن اس میں زیادہ باتیں تھوڑی سمجھائی گی ہیں واول کے بارے میں بھی یہ تھوڑی سے پوائنٹس دیون ہیں شورٹ فارمز ہیں تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو دو دن کا ٹائم دوں گی ٹھیک ہے آج کا دن ہے آپ کے پاس اور کل لیکچر اپلوڈ نہیں ہوگا کل کا ٹائم بھی ہے آپ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے تو ان دو دنوں میں آپ لوگوں نے یہ تین تین دفعہ ایگزیمپلز کر 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 کے مجھے چیک کروانے پھر آگے ہم لوگ ان ایکسسائزز کو ڈسکس کریں گے ایک دو اور تین تین ایکسسائزز ہے اس چپٹر میں تو پھر نیکس لیکچر میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ایکسسسا ہے